موسیقی اس خبر پر نظر اپنی کارکردگی کو انجام دیتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے احمد نگر کے علاقے میں پانی سے متاثرہ علاقوں میں پیسے تخصیم کرنے کے لیے جیہ چمسی کے عملے کی مدد کر رہے تھے اطلاع ملتے ہی کانگریس پارٹی کے کانٹیسٹڈ ایم پی ہیدرباد جناب فیروس خان نے پولیس کے علاودہ داروں سے اس کے لیے شکایت کرتے ہوئے ہمائیون نگر پولیس ٹیشن میں ان کے خلاف مخدمات درج کر آیا آئیے ناظرین اس معاملے کی تمام تفصیلات جانتے ہیں مسعود کی جبانی اور کانگریس کے کانٹیسٹڈ ایم پی ہیدرباد جناب فیروس خان کی جبانی کال پہ فیروس خان صاحب کی ہدایت پہ میں آج جیہ چمسی خیرتہ بات آفیس سرکل ٹویل گیا وہاں پہ صاحب بولے کہ آپ لوگوں گیارہ لاکھ روپے علاٹ ہوئے جو کمپلین صاحب گیارہ بارہ ہزار جو دیئے آپ فیروس خان صاحب کی تکترو تو آپ کے ڈیویجن میں گیارہ لاکھ روپے آج باٹو ایک سو دس لوگوں کو دس ہزار روپے کے ساتھ ہیں تو میں بولا ٹھیک ہے انسپیکٹر کو میں لے کے گیارہ بستیوں کے نامہ دیا ہواں دھوبی گھاٹ ایم جنگر نہرونگر پوچا ماں بستی فتلان سر بڑا بزا سید نگر 1 سید نگر 2 گیارہ بستیوں میں دھت دس گہ دگا باتنا تھا پیسے پہلے ہم لوگ دھوبی گھاٹ گئے وہاں پہ دس جانوں کے نام لکھے تھوڑا سرور بیزی تھا ٹائم لگ رہا تھا وہاں پہ ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے جاپور صاحب میرا صاحب ایم لے نام پلی کانسٹیڈینسی کہ ایم لے آکے سیدھا میں کوئی پچکڑ مارے پہلے میری ایرے میں تھو گیا ہی کو ماں کو چودہ رہا بلکہ مارے مارتے چھے ان کے پیچھے ان کے چمچے پورے میرے آنگ پہ گیرے یا میرے چہرے پہ ایم لے صاحب میں نیچے جھکا ان کے ہاتھ میں انگوٹی تھی نکل پنس تھا نہیں معلوم امیلے صاحب مارے میرے گویاں پہ پورے لوگاں مل کے مارے پھر میں گھر میں گھس رہا تھا تو وہ گھر میں سے کھیچ کے لائے پھر مارے پھر میں بازو کے گھر میں سے دیوار کود کے چلے گیا پھر میرے ساتھ بچار ہے تا میرا ویڈیو گرافر ہے وہ بچے کو مارے اس کا موبائل کھیچ لیے اور میرا بیک اور فیروس خان صاحب کی بک ریکارڈ بک تینوں چیزیں کھیج لیے لوگ آج ایک سو دس غریبوں کے ساتھ انصاف ہوتا تھا وہ غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا وہ فائدہ ہونے نہیں دیے جعفر سے میرات صاحب آج میں انصاف منگنے آیا ہوں میرے سادت فیروس خان صاحب کھڑے ہوئے ہے اس کا میں بہت شکر گزاروں آپ لائے میرے پاس ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ جس آپ جانتے ہیں کہ آج احمد نغر کے حلقے میں جب فلڈ ریلیف فنڈ باتا جا رہا تھا منسپل آفیسروں کو لے کر کیونکہ جیسا مسود آپ کو بتائے نامپلی سے ہم گیارہ ہزار اپلیکیشن دیئے جس انجسچز ہوا نائن صافی ہوئی حق دار کو حق نہیں ملا اور جس کے گھر میں ایکچولی پانی آیا اس کو نہیں ملا اور جس کا میٹریل خراب ہو گیا چاہے وہ ٹی وی رو فریج رو واشنگ مشین رو بکس رو بیکز رو کپڑے رو وحکل رو جو بھی سامان اور ان کا آناج ہو ان کو نہیں ملا بولکے ہم دس دن سے احتجاج کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم مسپل کمیسٹر سے ملے زونل کمیسٹر سے ملے ڈپٹی کمیسٹر سے ملے ہر کوئی شخص کو ہم یہ بتائے کہ ٹی آر ایس پارٹی اور ایم آئی ایم دونوں مل کر فلڈ ریلیف فنڈ بلکنے باتری مگر جی ایچ ایم سی چناؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو بلا کر اپنے رشتداروں کو بلا کر اپنے دوستوں کو بلا کر آپ یہ فلڈ ریلیف فنڈ بات رہے ہیں پہلے سے ہم جیسا آپ کے سامنے میں پھر سے ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسی آر اور کٹی آر کو ہم سٹریٹ پوچھ دیئے تھے کہ ارے صاحب آپ چیکوں میں کیوں نے دیئے آپ ایک تاسوس کیوں نے دالے آپ پورے آفیسروں کو کیوں نے دالے جب آپ کو سروے کرنا تھا حالی مینیمم اماؤنٹ پندرہ سو روپے آپ کو دینا تھا آپ چیک کے تھرو آپ دیتے کٹی آر صاحب اکاؤنٹابلیٹی کی بات کرتے ٹرانسپیریسی کی بات کرتے ہائی ٹیک سٹی کی بات کرتے آدھار کی بات کرتے اور آپ کیاپٹل سٹی کے اندر جو فلٹ سے پرابلم ہوا وہ پرابلم کے لیے آپ آپ کے ٹی آر ایس اور ایم آئیم کے چندی چوہر بٹے بات لیڈروں کے ہاتھ میں آپ ساڑھے پانچ سو کڑ پہ پبلک کا پیسہ آپ کیسا رکھ دے سکتے اور اس کے بعد میں آج ڈپٹی کمیشنر کے پاس سے فون آتا اور بولتے کہ آپ کے گیارہ ہزار اپلیکیشنوں میں ہم کم سے کم ایک دو ہزار اپلیکیشنوں کو پیسے دے سکتے اور آپ کے ڈیویزن پریسیڈنٹوں کو بھیجائیے وہ سلسلیے میں ایک ڈیویزن پریسیڈنٹ جو ہمارے مسود ہے احمد نگر کے ان کو ہم بھیجائے گیارہ لاکھ روپے منسپل کمیشنر سانکشن کرے اور منسپل آفیسروں کو دیئے تو جاں پہ حقدار تھے وہاں پر مسود پہنچ گئے اور اتے میں مجھے فون پہ اطلاع ملتی وہاں پہ جعفر حسین نے ملے آ جاتے اور جیسا بھی ہمارے بھائی صاحب بولے میرے ایریے میں کیا کرتا بولکہ اس کو مارتے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہوں آپ تو انصاف نہیں کر سکتے آپ تو حق نہیں دلا سکتے آپ تو کام نہیں کر سکتے مر جب ہم غریب اور کمزور کو مدد کر رہے ہیں آپ کو دیکھا بھی نہیں جاتا اور آپ گھنڈا گردی پہ اتر کے آتے اور وہ اچھ آپ کے امپی صاحبے اسو دو دینوں میں میٹنگوں میں رائلیوں میں یہ بات بولتے کی میں راوڈیزم ختم کر دوں گا مر افسوس اس بات کا ہے کہ شہر کے جتے بھی راوڈیاں ہیں تم لوگ کی دم بن کے پھڑتے رہتے آپ جو بولتے وہ کرتے نہیں اور جعفر میراج صاحب آپے ملے ہیں آپ کا کام ہے پبلک کو پروٹیکٹ کرنا حفاظت کرنا غریب کمزور کو حق دلانا ارے صاحب سمجھ میں میں نہیں آیا میرے آپ لوگ کا کمیشن ختم ہو جانا بلکہ کیونکہ آپ لوگاں دس ہزار روپے دے رہے ہیں تو تین ہزار دو ہزار پانچ سار روپے لے لے رہے ہیں وہ غریب کے پاس سے پہلے تو حق دار کو نہیں دے رہے ہیں پھر کمیشن ہاں لے رہے ہیں آپ لوگاں تو غریب کے پیسوں کے اوپر آپ لوگاں اپنی گاڑی چلا رہے ہیں اور راوڈیزم پہ آپ اتر کے آ رہے ہیں مر ایک بات بتا دے رہو میں آپ لوگ عوام پورا دیکھ رہی عوام کو سمجھ میں آ رہا آج کوئی بڑا چینل ہمارے ساتھ نہیں ہو تو نہیں ہو مگر سب سے اہم ہو گیا آج کل سوشل میڈیا آج سوشل میڈیا میں ہر کوئی دیکھ رہا کس کی کیا حرکت ہے کس کی کیا حیثیت ہے کون کام کر رہا کون کام نہیں کر رہا تو آنے والے دنوں میں اور انشاءاللہ گریٹر ہیدرباد کے چناؤں میں آپ کو برابر سبخ ملی گا اور فیروس خان اور فیروس خان کی ٹیم سے تاکہ کو ڈر رہے ہیں صاحب آپ لوگا میں آپ لوگوں کو اوپن چیلنج کر دیا نا پورے ایم آئیم پارٹی کو پورے ٹی آر ایس پارٹی کو مہربانی کر کے میں کوئی بھولا لو آپ کے آفیس کو بھولا لیتے یا آپ کے گھر کو بھولا لیتے میرے کو بتاؤ یہ ساڑھے پانچ سو کوڑ پہ سچ میں ہم غریب کمزور کو باٹے جائزوں کو باٹے بول کے آپ بھولو بولا میں اور میں کیا بول دیا ایتی بڑی بات میں کانگریس کا کنوہ نکال کے آپ کے پیٹ میں مونڈی ڈال تو مولا بات عوام کو سمجھ میں آ رہی اور یہ فلڈ ریلیف فنڈ جو ہے اس کو صرف GHMC چناؤ کو مدی نظر رکھ کے KCR KTR یہ چندی چوروں کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیئے اور یہ بٹے بازہ اپنا گھر بھر رہے آج لاکھوں عوام روٹ کے اوپر ہے آج کے دن پہ بھی آج کے دن ابھی آپ میرے ساتھ چلئے عثمان نگر میں آج بھی چھے فیٹ کا پانی ہے آج پورے اول سٹی میں چلئے آپ میرے ساتھ پورے نامپلی میں چلئے میرے ساتھ حق دار کو حق نہیں ملا آپ بولے گھر اگر سے پوری طریقے سے خراب ہو گیا تو آپ ایک لاکھ دیتے پارشل تھوڑا بہت خراب ہوا تو پچاس ہزار دیتے میرے کو آپ ایک بتائیے آپ کس کے گھر کو پیسے دیئے آپ کون سے حق دار کو پیسے دیئے تو رہی بات کانگریس پارٹی اور فیروس خان اور فیروس خان کی ٹیم جب تک یہ غریب عوام کو حق نہیں دلائیں گے ہم خابوش بیٹنے والے نہیں ہیں اور آج ہم آئے ہیں ہمائین نگر پولیس ٹیشن اور جعفر حسین میراج ایم میلے نام پلی کانسٹوینسی اور ادرز پہ ہم کسام بک کر آئے اور ایف آئر ایشو ہو چکا ہے 235 of 2020 اور اس کے اندر سیکشنس ہے 324 506 اور 149 یپی سی اور رہی بات میں کوئی تلاہ ملی کہ بستی میں یہ لوگ عورتوں کو بھی ڈھک لے کل میں وہ عورتوں کو بھی یہاں پولیس ٹیشن میں پریڈیوز کروں گا اور ایک چیز اگر تھی سیم کام فیروس خان کرتے خالی یہ لوگ ڈسٹریبیشن کر رہے میں چلے جاتا تو یہ لوگ منسپول آفیسروں سے کمپلینٹ ڈلاتے میرے اوپر کہ میں آکے دادا گری کرا یا پولیس والوں کو ڈھکل دیا بلکہ پولیس والوں سے ہی کمپلینٹ ڈلاتے کہ میں ان کو گالیاں دیا اور میرے اوپر نان بیلیبل سیکشن 353 بک ہو جاتا آج دیکھئے آرٹیکل 14 یہ بولتا خانون سب کو ایک ہے نوبڈیز اباب لا اور ایک خانون ایمائیم پارٹی کو ایک خانون سیروس خان اور سیروس خان کی ٹیم کو آج تک اگر سے یہ حرکت ہمارے سے ہوتی اب تک پورے منسپول آفیسروں کو بھولا کے کیسا ہمارے کو بک کرا کے اب تک بٹھا کے ہمارے کو میجیسٹریٹ کے پاس پریڈیوز کر دیتے تھے نان بیلیبل جاؤرے بھائی چنچل گوڑا بھل کے بھیجا دیتے تھے اور آج جب ہم پولیس والوں کو آکے بول رہے ہیں پاپ بیچارے پولیس والے بہت اچھے مگر کیسی آر کے توتے ہیں اور کیسی آر کا چیلہ کونے آسا دو دن ہوئے سی اینوز کا پٹھا جعفر تو پولیس والے آگے پیچھے ہو رہے تھے اور میں پولیس والوں کو وارننگ دیا اگر سے آپ یہ کیس نی بک کریں گے میں ہنگامہ کر دوں گا یہاں پہ بیٹھ جاؤں گا یہاں سے جاؤں گا نہیں اس کے بعد میں بڑے بڑے آفیسروں سے بات کر کے یہ کیس بک کریں اور رہی بات عوام کو پیسے دلانے کی بات جو میں لاسٹ ٹیم منسپل آفیس میں بول چکا ہوں اور آج پھر سے کمیشنر سے میری بات ہوئی اور کمیشنر میں کو وعدہ کرے کل شام تک جو بھی حقدار ہیں ہم ان کو پیسہ دیں گے اور میں پھر سے ان کو بول دیا اور وارننگ دے دیا اگر سے کل شام تک اگر سے ایک بھی حقدار باخی ہے تو میں اس کو لے لے کے پرگتی بھون چیف منسٹر کے گھر میں گھوز جانے والا ہوں تو اب کٹی آر اور منسپل کمیشنر مہربانی کر کے غریب کمزور کو آپ کا حق دو ٹی ویوں کے اوپر بکوا نہ کرو پریس میں بہت بکوا کرتے تم لگا مار گراؤنڈ ریالٹی میں کچھ بھی نہیں کرتے بٹے وازی چھوڑو ننگے پنے چھوڑو غریب کو اور کمزور کو انصاف کرو جائے ہن جائے پانے 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 پانے